بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بنایا ہے چنہ پلاو بڑا ہی مزے گا بنایا ہے دیکھیں ما شاء اللہ کتران زبردہ سے لگ رہا ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور بنتا بھی بہت مزے دار ہے دیکھیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کریں بہت ہی مزے دار بنا الحمدللہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو پتا جلے کیسے بنتا ہے اور مزے دار چنہ پلاو بنانے کے لیے کیا چیزیں کہیں چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں چنہ پلاو بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے اور اس کو بنانے کے لیے اس کو کیسے بناتے ہیں چلیے شروع کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کی میں نے چلے پٹھڑا دیا کیس ہون کر دیا کوکنگ آل ڈالیں گے سب سے پہلے اس میں ڈال رہا ہوں میں کھڑے مسالے اور ان کو تقریبا ایک منٹ تک مول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اس میں ڈالوں گا ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو ہلکا سناہرہ براؤن کار لیں گے اوکے آج ہم بنا رہے ہیں سفید چنا پلاو بڑا ہی مزے کا بنتا ہے بنتا بھی بہت آسان ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈائیں گے ڈالیں گے میں اس میں تھوڑی سی ریڈ کل ڈالا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہا ہوں تاکہ ٹماتر اچھے سے نرم ہو جائیں اور اوپر میں اس کو بھی ڈک دوں گا تاکہ ٹماتر کر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چنہ والا پلاو بنا رہا ہوں تو میں نے چنے بوائل کر لیے ہوئے یہ اس میں بھی پانی ہے تو میں یہی پانی بھی ساتھ چابلوں میں ڈالوں گا کیونکہ اس کے ویٹامن ہوتے ہیں تاکہ اگر میں پانی یہ گرا دوں گا تو ویٹامن بھی ضائع ہو جائیں گے میں نے یہ بوائل کر کے پہلے ہی رکھ لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسالہ ہمارا کتنا زبردست بن گیا اچھے طریقے سے یہ میں نے ایک کپ چنے بوائل کی ہوئے ہیں یہ ڈال دیں گے اور چنے کو اچھے طریقے سے اس میں پرائی کر لیں گے بون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں دہی بھی ڈالوں گا دہی سے ذرا ٹیسٹ اچھا ہے میں دو چمچ دہی ڈالا ہے تو اس کو دہی میں ابھی بون لیں گے دہی کا پانی ہوشک ہونے تاکہ اس کو بون لیں گے تو پھر اس میں چاولوں کے لیے پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دہی میں نے ڈالا تھا وہ بھی ہشک ہو گیا اور چنے بھی دیکھیں اچھے طریقے سے بن گئے ہیں ابھی میں ان کو جتنے میرے چاول ہیں اس سے زیادہ میں نے پانی لگانا ہے ان کو میں بھی چاولوں کے لیے پانی لگا لوں گا اور یہ چنے جس میں میں نے بوائل کیا تھا یہ بھی پانی ڈالوں گا ایک گلاس میرے چاول ہیں تو میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں دیکھیں بوائل آ گیا اور یہ چاول میں نے پہلے بھگو کرکے تھے یہ ڈال دیں گے ابھی اوپر سے ڈاک کے پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے بیس کو دم لگا دیں گے اور دم میں اس کو لگاؤں گا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کر لیں گے پندرہ منٹ الحمدللہ ہو گیا ہے ہمارے چناپلاو کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنے الحمدللہ چناپلاو دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے خوش رہیں اللہ حافظ